سادہ پہ اکاؤنٹ پرمنٹلی بلاک ہو رہے ہیں یا پھر تیمپراری رسٹکٹڈ پہ جا رہے ہیں ویداؤٹ ان فارمیشن ویداؤٹ انی میل ویداؤٹ انی وارننگ ای میل میسج کچھ بھی کیے بغیر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بنا بتائے سادہ پہ ٹیم جو ہے وہ آپ کا تیمپراری یا تو رسٹکشن جا رہی ہے یا پھر پرمنٹلی بلاک ہو رہے ہیں چیز میں ریزننگ کیا ہے اور کچھ سرچ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں اور بہت سا ٹائم لیتے ہوئے آپ کا ہم نے چیزیں انیلائز کی جو کہ انیلائز کرنے کے بعد سادہ پہ ٹیم سے بھی بات کی ان کا کیا رپلائی آیا کیا کال سنٹر پہ کال کی کال ہوٹائی کیا ایشوز پیس کرنے کو ملے ہیں اور آپ نے ان میں سے کون سی گلتی کی ہے جو آپ کا کاؤنٹ بند ہوا ہے تمپراری رسٹکٹڈ ہوا ہے یا پھر پرمنٹلی بلاک ہوئے سب سے پہلے تو میں نے ایک ویڈیو میں مینچن جو چیز کی تھی ہوں میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مینچن یہ تھی کہ آپ نے ایک سادہ پہ کا جو ویچولی کارڈ ہے یا پھر فیزیکل کارڈ جو آپ نے منگوایا ہوا ہے وہ آپ ڈیفرنٹ آن لائن ویب سائٹس پہ لگاتے ہو یا پھر سبسکرپشنز ٹائپ اگر آپ لیتے ہو تو وہ منتلی بسیس پہ آپ کا کارڈ کو چارج کرتے ہیں اگر تو آپ کے کارڈ میں بیلنس پڑے تو آٹومیٹلی چارج ہو جائیں گے اگر تو بیلنس نہیں پڑا ہوا وہ آپ کے اس کارڈ کو چارج کرنا شروع کرے گا کیونکہ وہ انٹرنیشل پییمنٹ ہے ایک ٹیکس ٹائپ ہے وہ سادہ پہ کو پڑے گا جب سادہ پہ کو پڑے گا تو وہ زائی سی بات ہے وہ سادہ پہ خود پہ بار بار نہیں ڈالے گا وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریسٹکٹ کر دے گا چاہے ٹیمپراری کرے یا پھر پرمنٹلی کرے وہ ٹوٹل ڈیپنڈ آن سادہ پہ میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں نیا پہ کمپیر ٹو سادہ پہ کچھ بہتر پرفارم کر رہے ہیں پیشلی ٹرانزیکشن فیلڈ کے معاملے میں ٹرانزیکشن فیلڈ آپ سے نیا پی کھولے عام لے رہے ہیں کہ آپ اگر نیا پی کی ٹرانزیکشن فیلڈ کرتے ہیں انٹرنیشن فیلڈ تو آپ کا بار ہے فائیف بار آپ کی چلتی ہیں آپ ایک انٹرنیشن فیلڈ کرتے ہیں ٹوٹی ٹو فیفٹی روپیز آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں وہ ریسٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے اکاؤنٹ آپ کا سیف رہتا ہے اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنے ٹرانزیکشن میرے انٹرنیشن فیلڈ ہوں گی جبکہ سادہ پی ٹوٹل ہی ایک اپوزیٹ چیز پہ کام کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کارڈ کہاں کہاں لگا ہوا ہے اور آپ کی چارجز جو کارڈ ہے وہ کہاں پہ آپ کو چارج کر رہے فیس بک ایڈز آپ نے چلائیں اور کریڈٹ پہ آپ نے چلا دیئے تو وہ فیس بک ہر مہینے آپ اسی کارڈ پہ آپ کو چارج کرے گا جب بیلنس نہیں ہوگا تو ظاہری سے بات تو سادہ پی پہ پھٹیگ پڑے گی جس کو ہم کہتے ہیں بار بار پھٹیگ ہیں جب سادہ پی پہ پڑتی ہیں تو سادہ پی جو ہے وہ آپ کے ہی اکاؤنٹ کو اڑا دیتا ہے تاکہ بار بار ان کو وہ پی نہ کرنا پڑے انٹرنیشن فیلڈ پہ میں تو یہی ریگمنٹ کروں گا کہ آپ مانتلی سبسکرپشن اگر لے رہے ہو پہلے مہینے اگر دوسرے مہینے آپ کو نہیں لینی تو اس ویب سائٹ پہ جا کے وہ جو کارڈ آپ نے لگایا ہوئے اس کو ریموف کر دیں اور جو کینسل اینی ٹائم کا واپشن دیتے ہیں تو اس کو سبسکرپشن کو آپ کینسل کرنے تاکہ بار بار آپ کا جو کارڈ ہے وہ چارج نہ اور بار بار نہ آپ کا کارڈ وہ چارج کرے اور نہ آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ پہ جائے دوسرا مسئلہ جو ہمارا یہاں پر سادہ پی ٹیم کی طرف سے مجھے بتایا گیا میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ میری کیا کے ڈسکیشن ہوئی اور سادہ پی کا ریپلائی کیا آیا ہے اور آپ کو بھی کیا ریپلائی آئے ہوں گے دوسرا مسئلہ یہ سادہ پی نے بیان کیا کہ آپ ایک ہی موبائل پر دو اکاؤنٹ لاغن نہیں کر سکتے اگر آپ ایک ہی موبائل پر دو اکاؤنٹ لاغن کریں گے ایک اکاؤنٹ آپ کا ریڈی سادہ پی کا اس موبائل پر چل رہا ہے اور آپ وہ سائن اوٹ کر کے ایک نیو اکاؤنٹ جو کسی اور سکین ایسی پر بنا ہوا ہے آپ کے بھائی کا ہو آپ کے فائدر کا ہو جس کا بھی اگر آپ وہ اکاؤنٹ اپنے موبائل میں لاغن کریں گے کیونکہ آئی پی ایڈرز سیم ہے جب آئی پی ان کے پاس جائے گا تو ایک ہی موبائل پر دو اکاؤنٹ سادہ پر آلاؤن نہیں کرتا تو وہ آپ کا اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ اس بندے کا اکاؤنٹ جو کہ آپ لاغن کریں گے موسٹ چانسز ہیں کہ دونوں کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے چاہے ٹیمپراری ہو یا پھر پرمنٹلی ہو آپ ٹپینڈ کرتا ہے سادہ پی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جو کہ ہمیں سمجھ سے آج کل بالا تر جا رہی ہیں کہ ہو کیا رہے آخر لیکن پھر بھی کوشش یہ کریں کہ نہ کریں اب بات کرتے ہیں کہ سادہ پی کی ٹیم سے میری کیا ڈسکیشن ہوئی اور اب آپ کی دل کی جو بات ہے اور بڑھاس ہے وہ سادہ پی پر نکالیں گے کہ میرا ایکسپیرینس سادہ پی کی ٹیم سے بہت زیادہ اچھا نہیں رہا اس لیے اچھا نہیں رہا کیونکہ سادہ پی کے جو بارٹس ہیں فن بارٹ کا ان کا نام ہے ٹھیک ہے وہ فن جو ہے آج کل بڑا ہمارے ساتھ ڈسکیشن وغیرہ کر رہا ہے کیا سین چل رہا ہے ہاں بھئی حال چال سناو کیا ہے اوورال جو ان کا ریپریزنٹیو بندہ ہے جو کہ کمپنی کا ہے جس کو کال سینٹر پہ کال بھی کی جائے اور میسیجنگ میں انہوں نے جو ایپ کے اندر ہی آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ وہاں سے بات کر سکتے ہیں وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہوتے میری بھی ڈائریکٹ ریپریزنٹیو سے بات نہیں ہو سکی نہ کال پہ ہو سکی اور نہ میسیجز پہ ہو سکی ہے ٹائپکلی میسیج جو ہوتے ہیں نا آلریڈی انہوں نے ایک بنا کے رکھے ہوتے ہیں ایف ایکیوز جس کو ہم کہتے ہیں آپ کوئی بھی میسیج ٹائپ کر کے بھیجو کہ مجھے ایشو آ رہا ہے وہ آپ کو ٹائپکلی میسیج بھیجیں گے اس سے پہلے میں یہ دکھا دوں کی ای میل میں جب انہیں اپروچ ہوتے تھا ہوں گڑیا میں آپ چیو اس ٹائپ کروں اپ سادتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ای میل پر لے کے جلتا ہوں مجھے آٹھ میں نے آپ کیا لکھا یہاں پہ آٹھ میں سے ہدی Technology regarding accounting restrictions اس کے بعد میں 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 یہاں پڑا ایک مئیسیج ٹائپ کیا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیوں آپ جارے ہیں میری بھی مطلب یہ شرط ہوا اللہلی کون سا کیا ہے ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں ملہ پورے پاکستان میں جو جو لوگ ہیں سب کے اکاؤنٹ رسٹکٹ ہو رہے ہیں ویڈاوٹ اینی ریزننگ ویڈاوٹ اینی گیونگ وارننگ سب میں نے آپ پہ مینچن کی اور دیٹ میں آپ کو مینچن کر دیتا ہوں اکتوبر ٹونٹی فائب دو ہسار چوبیس ایسنا ویڈ میں نے اس لیے کیا تاکہ مجھے اور مزید پروف اور یہ چیزیں مل سکے تاکہ میں اس کو اور مزید اچھا بنا سکوں اس کے ساتھ میں نے جتنے بھی کومنٹس سے وہ سارے کے سارے یہاں پہ میں نے اٹیچ کی ہے اور جتنے بھی اٹیچ کی ہیں وہ سارے ان کو میں نے بھیجے ہیں اور اب ان کا رپلائے کیا آتا ہے وہ دیکھیں اب یہاں پہ فن فرم سادہ پہ سب سے پہلے تو اس نے بولا کہ آپ کا جو ایمیل ہے وہ ہمارے پاس ریسیف ہو چکا ہے تو ہم ایک بزنس ٹیمے آپ کو جو ہیں وہ رپلائے کریں کیونکہ فرائیڈے کو کیا تھا 25 اکتوبر کو میں نے کیا تھا میسیج اس کے بعد ان کا جو رپلائے آیا ہے وہ 25 اکتوبر فرائیڈے کو ہی ہمارے پاس آیا ہے اس کے بعد پھر 29 اکتوبر کو ٹھیک 4 ڈیز کے بعد انہوں نے مجھے یہاں پہ دوبارہ اپروچ کیا اور یہاں پہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ڈیئر یوزر آپ کیا کرتے ہیں ویوانٹ تو انفرم دیکھتے ہیں تو ریزالو ایشیو پلیز فالو اب پہلے پہنے پہلے پہلے پہلےulations نابیان ل一个 نیکس ٹیپ ری ایکٹیویور اکاؤنٹ اب یہاں پہ جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اگر سین آپ کے ساتھ ہوا ہے مطلب آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹڈ ہوا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ریسٹرکٹڈ اکاؤنٹ ہے جو کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے تو آپ یہ چیز کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر تو یہ آپ کا مسئلہ پرابلم حل ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر بس پھر اللہ حوالے ہی چیز ہوتی ہے اس کے بعد ان کو میں نے انسٹاگرام پہ بھی ساتھ میں سیم وہی میسج جو ہے میں نے ٹائپ کر کے بھیجا اور کتنی دفعہ بھیجا کیونکہ ان کا کوئی ریپزینٹریٹیو جو ہے وہ مجھے یہاں پر ملا ہی نہیں دوبارہ عثمان صاحب جو ہے ہمارے پاس یہاں پر آئے تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے منچن کی ہے کہ اکاؤنٹ بینہ وارنگ کی رسٹرک ہو رہے ہیں کیا آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا آپ کے موبائل فون سے تو وہ یہاں پہ نے ساری چیزیں میں نے پھر دوبارہ منچن کی اور دوبارہ سے اس بندے نے نیچے ٹائپیکلی میسج مجھے یہاں پر بھیجیا ہے بھئی ہو کیا رہا یہاں پہ ملک کوئی اتھنٹک بندہ بات تو کرو میرے ساتھ یہاں پہ ویٹ ہی کرتا رہا ان کا بھئی انہوں نے بولا نہیں بھئی اب آپ سے بات نہیں کرنی آچھا یہ جو چیٹ ہے نا یہ چیٹ اسی وقت میں کرتا رہا اب یہاں پہ دیکھیں 14.8 کو میسج آیا ہوا ہے اور یہاں پہ 26 اکتوبر کو ہی میسج میں نے کیا تھا 14.49 پہ ہی ان کا دوبارہ میسج آتا ہے اب یہاں پہ اگر ان کا ریپریزنٹیو جو کہ یہاں پہ اسمان صاحب تھے وہ یہاں پہ مجھے 157 پہ یہاں پہ میسج کرتے اور میں دوبارہ سے میسج کرتا ہوں یہاں پہ اور دوبارہ وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا آپ کے موبائل فون سے پوستن مارک اور یہاں پہ میں نے ساری چیزیں یہاں پہ ان فارم کی تو چودہ آٹھ مبارہ تیرہ چودہ مبارہ دو بچ کے آٹھ منٹ پہ اور یہاں پہ دو بچ کے ان چاس منٹ پہ پھر ان کا دوبارہ میسج آتا ہے کہ دوبارہ جو اوپر انہوں نے بولا ہوا تھا کہ آپ در جائیں تو آپ کا جو میسج ہے وہ سٹارٹ ٹو چیٹ کر کے آپ چیٹ باکس پہ چلے جائیں جو کہ ایپ نہیں آفیلیبل ہے اب مجھے سمجھ نہیں آری کہ جبکہ چیٹ پہ کوئی بندہ ان کا آ ہی نہیں رہا میسج کرو تو کوئی ریپلائی نہیں آتا اب کال سنٹر پہ کال کرو تھے کال نہیں اٹھا رہے کاؤنٹ رسٹکٹ پہ رسٹکٹ ہوا جا رہے اور لگتار مجھے آج بھی میسجز آ رہے ہیں کہ ہمارے کاؤنٹ رسٹکٹ ہو جائیں اور سلوشن کو ہی نہیں پرپر سلوشن انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سبھی جو سلوشن میں نے دو آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی ہیں وہ بھی میں سرچ کر کے میں نے بہت زیادہ چیزوں کو انیلائیس کیا کہ کس کس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ دو سر جو مسئلے مجھے مجھے ملے ہیں اور سلوشن ان کا آپ کو میں نے بتایا یہ خود سے میں نے سرچ اوٹ کیا سادہ پر کی ٹیم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کاخر نہیں بتایا انہوں نے بتانا تو چھوڑو جہاں بھی جس پلیٹ فرم پر میں نے اپروچ کیا یہاں پر ان کا ٹائپک علی باٹیک میسج جو ہے وہ جس شو ہو رہا ہے کوئی ایتھینٹک پرسن ہے ہی نہیں اور لوگوں کے جو ہیں وہ ہزاروں روپے جو ہیں وہ اکاؤنٹ میں رسٹرکٹ ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نے اکاؤنٹ دیں کوئی الٹرنیٹیو اکاؤنٹ دیں ہم آپ کا فنڈ ٹرانسور کر دیں گے پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے اگر آپ کبھی اس رف فنڈ والا کوئی سین ہے اور ایک ماہ سے زیادہ ہو جو گئے تو ضرور بتائیں نیکسٹ دوپارہ اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور جب تک بناتے رہیں گے جب تک ساتھ آپ اس چیز کو حل نہیں کرے گا اور ہمیں کوئی سلوشن نہیں بتائے گا اگر چلو مسئلہ آ بھی رہے تو کم اس کم سلوشن تو بتائے بھی ساری جو چیزیں ہیں دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک اور چیز میں آپ پہ منشن کرتا ہے چلوں میرا ایک جو کولیگ ہے یہاں پہ ان کا بھی یہ سیم ایشو آیا انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بیجی ہے میرے پاس اور سے پہ ان کا یہ چیز پڑھی ہے میں آپ کو ساتھ سکرین پہ شو بھی کروا دوں گا کہ کس طرح سے انہوں نے ایشو آ رہا ہے اب وہاں سے ان کے ساتھ میری ایک دیپلی ڈسکیشن ہوئی کہ کس وجہ سے ہوا کیوں ہوا وہاں بھی ریزننگ کوئی تھی نہیں وہاں بھی انہوں نے بولا کہ میں جسٹ رنڈم لی چلا رہا تھا اپنا اکاؤنٹ اور چلاتے چلاتے نیکسٹ آٹومیٹکلی یور اکاؤنٹ اور میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کب سے لے کہ میری فنڈز بھی اس میں پڑھی ہیں اور بڑے ایشوز جل رہے ہیں لیکن اس کے باوہ جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو ہی نہیں پا رہا اور میں نے ایلٹرنیٹو جو ہے وہ اپنا پروائیٹ کر بھی دی ہے لیکن ابھی تک مجھے فنڈز نہیں ریسیب ہوئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہیں کہ سادہ پہ پھر ہونے والا ہے فراڈ کر رہا ہے فراڈ تو نہیں کہیں گے کہ کر رہا ہے لیکن ہاں چیزوں کو ریسٹکٹ ضرور کر رہا ہے وہ مسئلے مسائل جو تھے وہ سٹارٹ میں دوبارہ میں کہیں منشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے بتائے ہو سکتا ان میں سے کوئی آپ کا ایشو چل رہا ہو اگر تو وہ خام کا کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ریسٹکٹ کرتے تو یہاں پہ میرا اکاؤنٹ بھی ریسٹکٹ ہونا تھا لیکن نہیں ہوا اور دو تین لوگ ہیں ان کے بھی میرے ساتھ ہی اکاؤنٹس چل رہا ہوں اور ڈیلی بیسس پہ یوز کریں ان کا اکاؤنٹ اسٹکٹ نہیں ہوا مجھے جو ایشوز ابھی تک سمجھ میں ہیں وہ یہی آیا ہے کہ ہم ہی اپنے اکاؤنٹ کو جو یوز کرتے ہیں اس طرح سے یوز کرتے ہیں رفلی یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں آئی ڈی نی ہوتے ہیں ہمارا کارٹ کہاں کہاں ہم نے لگایا گسیڑا ہوا ہے کیونکہ بزاد ہے پاکستانی قوم ایک چیز فری میں جب ہمیں ملتے ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتے رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے بینک اکاؤنٹ جب ہم پیسے دے کے بناتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں تو اگر ہم نے یہ نہ ریموف کے تو ہمارے پیسے کٹ جائیں گے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے پھر وہاں پہ ہم لوگ ذرا مائنڈ کو شارپ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسے ہی کم رکھتے ہیں most early cases میں اگر پیسے ہو بھی تو کارڈ کو فریز کر دیتے ہیں چارج تو کر رہے نا کارڈ کو آپ کے اور وہ جیسے چارج کرتے ہیں پھر ٹھیکیں تو سادہ پے کو پڑتی ہیں اور سادہ پے پھر ٹھیکیں جو ہیں وہ restriction لگا کے آپ پہ نکالتا ہے اتنی لمبی discussion کرنے کا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی تھا اور یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کا لائف دکھانے کا مقصد بھی تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی mistakes ہوتی ہیں ہماری طرف سے میں سادہ پے کی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور سب کچھ آپ کو discuss کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ کون کون سی mistakes ہیں چھوٹی چھوٹی mistakes جو کہ ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا account restriction پہ چلا جاتی ہے پر permanently block ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کریں امید ہے کہ آپ کے بھیجے میں اب یہ چیز پڑھی ہوگی آپ کے mind میں یہ چیز پڑھی ہوگی کہ کون سی چیز کہاں لگانی ہے اگر ہم کارڈ کہیں ہی international transaction پہ use کر ویڈیوز بھی رہے سبسکن پہ use کریں اگر ہمیں چاہیے next month تو ہم اس میں accounts میں fund پہلے سے ہی رکھیں اگر نہیں چاہیے تو اس کو cancel کر دیں تاکہ آپ کا account کو آپ کے card کو charge نہ کرے اور جب charge نہیں کرے گا تو آپ کا account safe رہے گا تو hope so کے ساری چیزیں میں نے in detail discuss کر دی ہیں اگر پھر بھی کوئی question ہے تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو جتنا ہو سکے اتنا اچھا guide کروں گا کیونکہ سادہ پیسے direct تو میری بات discussion ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جو کہ میں جس سے directly approach کر کے بات چیت کروں جو انہوں نے call center پہ number دی ہیں میں messages کا وہ ایک app کے اندر option دیا ہے اس پہ تو کوئی بندہ آتا ہے انہیں ان کا fin جو bought ہے وہ آج کل کافی active ہے تو اسی سے آج کل discussion چل رہی ہوتی ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتی چیز ہے کہ وہ انگلیش اردو کے الفاظ بھیجتا رہتا ہے one press one to english press two to اردو بس یہاں پر ہماری discussion ختم ہو جاتی ہے اور جو ان کا بندہ آتا ہے وہ بھی typically message ہے ایسا لگتا ہے سادہ بے کہ جو ٹیم ایک تھکی ٹھوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے تھک کے بیٹھ کے ہار چکی ہے ایک جگہ پہ کون میں بیٹھی ہے جیسے کوئی بندہ message کرتا ہے تو اس کو typically message copy کیا paste کیا جان چھڑائی جاؤ بہی جو دل ہے کرتے ہیں یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے سادہ بے کی طرف سے کم اس کم ایک بندہ جو آرہا ہے آپ کے پاس اتنا ایک broad audience پاکستان کی پڑی ہوئی ہے آپ اس کو ignore نہیں کر سکتے ہیں میں نے تھی زیادہ discussion کی سادہ بے کی ٹیم سے مجھے ریپلائی نہیں ہے تو عام آڈینس کا خود ہی آئیڈیا لگا لیں تو یہ چیز سادہ بے ٹیم کو دیکھنی پڑے گی کہ ہم اپنے customers کو کھوتے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کے معنی میں اگر یہ چیز بیٹھ گی کہ سادہ بے سکیور اور سیفلی فور اور پیمٹس تو جتنی انچائی سادہ بے نہا پر چھوئی انا اتنی ہی گراوٹ بھی سادہ بے کو بہت جل دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ سادہ بے کو بہت زیادہ جلدی سولوشن فائنڈ کرنا پڑے گا ہاں انٹرنیشنل پیمٹس میں سادہ بے کو بیٹ کوئی ہنڈر پرسنٹ چیزیں پتہ چل گئی ہوں گی ویڈیو ضرور لمبی ہے لیکن اتنی لمبی ویڈیو میں ویسے بناتا نہیں لیکن آج بنانے کا مقصد ہے کہ میسیجز پہ میسیجز آرہے ہمارا آکاونٹ اسٹریکٹ ہو گیا یہ سلوشن جو میں نے مسئلے بتائیں جو مسئلہ مسائل 80% میں نے سالف کر دی باقی 20% سادہ پہ کی ٹیم سے ڈسکس کر کے ہی ملے گا اور اس کوشش میں لگاؤں کہ میری ان کی میسیجنگ پہ کسی بندے سے کسی انسان کے بچے سے بات ہو جائے کیونکہ ابھی تو یہاں پہ جس پوٹ ہی آرہے تو